موسیقی دال مونگ لے لینی ہے دو عدد ٹیمارٹر اس طرح کے شیپ میں کٹے ہوئے بارک کٹا ہوا ہر دنیا اور ہری مرچیں ایک عدد پیاز آپ نے اس طرح کے شیپ میں کٹ لینی ہے کڑی پتے ثابت لال مرچ بارک کٹا ہوا لیسن ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سرخ لال مرچ ہاف ٹیبل سپون ہالدی پاورڈر ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ایڈر گلیسن کا پیسٹ ان تمام اجزاء کو ملا کر کس طرح مزیدار مونگ اور مسہور کی مسالے والی دال تیار کی جاتی ہے یہ ہم آپ کو مزید ویڈیو میں بتا دیتے ہیں جی تو بیور سب سے پہلے آپ نے ایک بول میں پانی لے لینا ہے اور اس میں دال مونگ اور دال مسہور شامل کر کے اچھے تے واش کر لینا ہے آپ نے ایک برتن میں ایک گلاس پانی شامل کرنا ہے پانی گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں دالے شامل کرنی ہے جو کہ ہم نے آلریڈی واش کر کے رکھی ہوئی تھی دالے شامل کر لینے کے بعد آپ نے اس میں ہاف ٹی سپون حلدی سرخ لال میٹ شامل کر کے دال کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلم پر چھوڑ دینا ہے تاکہ دال اچھے سے گل جائے جی تو بیورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دالے اچھے سے گل چکی ہیں اچھے سے گل جانے کے بعد آپ نے دال کو گھوٹ لینا ہے دال اچھے سے گھوٹ جانے کے بعد آپ نے اس کو کسی برتن میں الائدہ کر لینا ہے ایک برتن میں آپ نے گی شامل کرنا ہے آپ اس میں ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک لسن کے پیسٹ کو اچھے سے مکس کر لیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اچھے سے مکس کر لینے کے بعد آپ نے اس میں ٹیمارٹر شامل کرنا ہے ٹیمارٹر کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے ٹیمارٹر کو بلکل سوفٹ کر لینا ہے کہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں اور اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹیمارٹر کو اچھے سے گل آ لیا ہے سوفٹ ہو گئے ہیں ٹیماتر اپنے بھی اسی طرح ٹیماتروں کو پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے اس میں مکس مسالے جات جس میں حلدی کٹی ہوئی لال مرچ سرخ لال مرچ اور نمک شامل تھا مسالے جات آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں ون ٹیبل سپون زیرہ شامل کرنا ہے مزید ان سب کو اچھے سے مسالے میں مکس کر لینا ہے بسیکلی ہم آپ کو فرائٹ مونگ و سرگی مسالے والی دال بنانا سکھا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پہلے اس سارے پیسٹ کو تیار کر لینا ہوگا اور لاسٹ میں آپ نے جو ہے وہ اس میں دال جو کہ ہم نے آلرڈی بوائل کر کے رکھ لی تھی اور اس کو اچھے سے مکس بھی کر لیا تھا آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اور شامل ہو جانے کے بعد دال کو مسالے میں بہت اچھی طرح مکس کر لینا ہے دال اچھے تھے مسالے میں مکس ہو جانے کے بعد آپ نے اس میں ہاف کپ پانی شامل کرنا ہے اور مزید اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جیتو بیورس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبرترس کلر آنا شروع ہو گیا ہے کلر بھی بہت اچھا آ رہا ہے اور دال بھی بہت گاڑی بن رہی ہے آپ نے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے اس میں تھوڑا ہی پانی شامل کرنا ہے اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے لو فلم پر چھوڑ دینا ہے جیتو بیورس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی برطن میں دال نکال لینے کے بعد آپ نے اس میں ہری مرچے اور ہرہ دنیا شامل کرنا ہے اور ان کو دال میں اچھے سے مکس کر لینا ہے بغال لگانے کے لیے آپ نے ایک فرائی پین یا ایک برطن میں کوکنگ آئل شامل کرنا ہے آپ نے اس میں سب سے پہلے پیاس شامل کرنی ہے پیاس کو اتنا پکا لینا ہے کہ پیاس کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس میں لائٹ براؤن کلر آنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں زیرہ لسن ثابت لال مرچ اور کڑی پتہ شامل کرنا ہے اور ان کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے لائٹ براؤن ہونے تک اچھے سے پکا لینا ہے تیار کیا ہوا بغال آپ نے دال میں شامل کر لینا ہے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیتو ویورس مسالے والی مونگ مسہور کی مکس دال بن کے بلکل تیار کر لی گئی ہے بہت ہی زبردست ڈش ہے گھرمز کو ضرور ٹیسٹ کیجئے گا ہماری ریسیپی کے ساتھ ٹیسٹ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو بنانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے اگنور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ نئی آنے والی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ